چیفز جسٹس پاکستان کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی سینئر ترین کے بجائے تین سینئر ترین ججز میں کسی ایک کا انتخاب ہوگا آئینی تربیم پر وفاقی وزیر قانون کا تیار کردہ مصبیدہ ای آر وائی نیوز پر چیفز جسٹس پاکستان کی مدت تین سال ہوگی چیفز جسٹس سے سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار کم کرنے کی تجویز چیفز جسٹس پٹیشن سے متعلقی نوٹس جاری کر سکتے ہیں آرٹیکل تریسٹ میں تربیم کی جائے گی پارٹی سربراہ کی ادائیت کے خلاف ووٹ گنا جائے گا پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات وفد میں عمر ایوب، عصد قیسر، سلمان اکرم راجہ شامل، بیریسٹر گوہر، حامد خان اور صاحب زادہ حامد رضاوی وفد کا حصہ حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مصفدہ شیئر نہیں کیا مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی بیریسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے ساتھ ارکان ترمیم کی حق میں بوٹ نہیں دیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا نمبر گیم پورا نہیں تو آئینی ترمیم کا پنگا کیوں لیا پی ٹی آئی ایمینیز کو آئینی ترمیم میں بوٹ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے آج ایمینیز کو ایک عرب تک کی پیشکش کی جا رہی ہے میرے پارٹی کے لوگوں کو بھی دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی سینیٹروں کو ایمینیز کو گالیاں دھمکیاں ان کے بچے ان کو خود اگر اس طرح سے لے کے جانا ہے اگر اس ہاؤس میں بیٹھ کے اس طرح سے بے ذتی کروانی ہے پھر اس ہاؤس میں بیٹھنے کا پھر کوئی وجہ موجود نہیں ہوگی ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں جے ایو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی کا انکشاف کہا سینیٹرز اور ایمین نے اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں کیا اس طرح دستور میں ترمیم کی جا رہی ہے اس طرح ہم ووٹ نہیں دیں گے آپ آج ووٹ لیں گے تو وہ دل پر کیل کا اثر کرے گا راشد سمرو کا کہنا ہے پیسوں کے لین دین ملک کے ساتھ غداری ہوگی ضمیر فروش لوگوں کو غدار سمجھتے ہیں ہمارے بندے توڑ لیے ہوتے تو پھر مشاورت کیوں کی جاتی ہم پانچ سال مزید سزا بھگت لیں گے لیکن معورہ آئین اقرام نہیں کریں گے سرویسز چیفز کی تائناتی دوبارہ تقروری یا عوضے سے ہٹانے کا عمل آئین کے مطابق ہوگا دوبارہ تقروری یا سرویس میں توسی کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی تقروری دوبارہ تقروری یا توسی میں کسی تبدیلی کا معاملہ خصوصی کمیٹی میں لائے جائے گا جے ایو آئی کے ترمیمی مسوڑے کے اہم نکات اے آر وائی نیوز سامن نے لے آیا مسوڑے میں کہا گیا ہے خصوصی کمیٹی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی پارلیمان کے خصوصی کمیٹی چیرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسمڈی مل کر بنائیں گے کمیٹی میں دونوں ایوانوں سے برابر کی نمائندگی ہوگی کمیٹی میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکن شامل ہوگا پارلیمانی کمیٹی سرویسز چیف کی تائناتی دوبارہ تقروری یا توسی سے متعلق تجاویدر کو بھیجے گی کال انشاءاللہ جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد پورے پاکستان میں 18 اکتوبر کو ہر ذلے کے اندر ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پورا منتحجاج کرنا ہے آج آواز نہ اٹھائی تو کب اٹھاؤ گے وزیرعالہ کیپی نے عوام سے کل احتجاج کی اپیل کر دی وزیرعالہ علیہ امین گنڈاپور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا بانی پی ٹی آئے اور کارکنوں کی رہائی کے لیے احتجاج کریں غیر آئینی ترامین کے خلاف قوم کو سڑکوں پر آنا ہوگا آج آواز نہ اٹھائی تو ہماری نسلیں یہی سب بھکتیں گے دھرنا کب ہے جلوس کب ہے جلسہ کب ہے ناچ گانا کب ہے ترقیاتی کام کا آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام ہو ہر ہفتے عوام کو جو ہے وہ اسلام آباد کے طرف چڑھائی کے لیے جو ہے تیار کیا جاتا ہے خیبر پختنخواہ کے سرکاری وسائل ریاض کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں کیے پی میں ترقیاتی کام کا کوئی نام نہیں لیتا آپ کیے پی آئیں گے تو سننے کو ملے گا دھرنا کب ہے ناچ گانا کب ہے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 18 اکتوبر سیاہ ترین دن تھا جب بزدلانہ حملہ کیا گیا سینکڑو جیالے شہید ہوئے وزیر اطلاع سیند شرجیل انام میمن نے کہا اس بار 18 اکتوبر کے شہدہ کی برسی حیدر آباد میں منائیں گے بلاول بھٹو کل آئندہ کے الہ عمل کے بارے میں بتائیں گے کل کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا سلسلہ شروع ہو گیا وائلنس کا پروٹیسٹ کا کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی بائیکس کو آگل گائی گئی بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا جو بھی انوال ہوگا وہ ارسٹ ہوگا سٹوڈنٹس وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے اس کا لاؤس آلٹیمیٹلی ان کو ہوگا فلیس پرامنے ریکارڈ بنے گا کل کو ان کے ایڈمیشنز میں ان کو پرابلم ہوگی ویزرز لگنے میں پرابلم ہوگی جابز لینے میں پرابلم ہوگی کانون ہاتھ میں لینے والے طلبہ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا آج بھی توڑ پھوڑ کرنے والے اکتیس لڑکوں کو گرفتار کیا گیا اب تک پچ پنچ شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے سی سی پیو لاہور بلال صدیق ہمیانا کی پریس کانفرنس کہا بارہ تاریخ کو سوشل میڈیا پر پروپاگنڈا وائرل ہوا پہلے ایک اور بعد میں سے دو تین لڑکیوں کے نام سامنے آئے ایک شادی شدہ لڑکی کا بھی نام لیا گیا اسپتالوں میں چیک کیا گیا کہیں بھی ایسا زیادتی کا کیس سامنے نہیں آیا تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ایک لڑکی اسپتال میں زیر علاج ہے ایف آئی یہ تحقیقات کر رہی ہے کہ پہلے کس نے پوسٹ کیا پچاس کے قریب سوشل میڈیا جالی اکاؤنٹ پکڑے گئے سرگودہ میں احتجاج کرنے والے چالیس طالبلم گرفتار ایک سو بہتر کے خلاف مقدمہ درج لہور میں توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کا مقدمہ درج چوبیس ملزمان گرفتار سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے کا مقدمہ حاصل پور میں درج کر لیا گیا ملزم زبیر نامزد اسرائیل کا غزہ میں حماس سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ سیہنی فوج کا کہنا ہے غزہ میں آپریشن کے دوران حماس کے تین رہنما مارے گئے آپریشن میں یاہیہ سپار کی حلاکت کی تزدیق کی جا رہی ہے دی اے نے ٹیسٹ کے ذریعے شنافت آمل جاری ہے حماس نے 31 جولائی کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد یاہیہ سنوار کو سربراہ مقرر کیا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں حماس اور اسلامی جہاد کے اجلاس کے دوران حملہ کیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے پاک بھارت تعلقات بہتر ہو جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے نون لکھ کے صدر نباز شریف کی بھارتی صحافیوں سے گفتگو ذرائع کے مطابق نباز شریف نے کہا بھارتی وزیر آزم ایسیو سمٹ میں آتے تو اچھا ہوتا ماضی بہت تلق رہا ہے ایسیو سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہیں وزیراللہ پنجاب بریم نباز شریف بھی بلکات میں شریک تھی بھارتی صحافی ایسیو سمٹ کی کوریج کے لیے پاکستان آئے تھے اسرائیلی وزیر آزم نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا اسرائیل امریکی الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ کر دے گا اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے اسرائیلی جواب کی گونج مشق وستہ میں سنائی دے گی پازداران انقلاب کے سربراہ کہتے ہیں اگر ایران پر حملہ کیا تو دردناک انداز میں جواب ملے گا پازداران انقلاب کے سربراہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا میجر جنرل حسین سلامی نے خبردار دیا اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو جدید امریکی دفاعی نظام تھاد بھی ایرانی انتقامی کارروائیوں کو نہیں روک سکے گا ہم اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور یہ بات اسے معلوم ہے